اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالْكَعُمَعِ الْرَاكِعِينَ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَطُلُونَ الْكِتَابَةَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ صدق اللہ العلی العظيم ہماری گفتگو سور مقرہ کی ان آیات کی زیر میں چل رہی تھی اور آیت نمبر فورٹی ٹو بیالیز کے زیر میں گفتگو چل رہی تھی اور آیت کا ایک بنتفع پھر ترجمہ کرتو میں کیونکہ یہ آیت بحسب ظاہر بنی اسرائیل جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کے بنی اسرائیل یہ آیت ان سے مخاطب ہے اور جنہوں نے توریت اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کے بارے میں سنا اور جانتے تھے اور اس کے باوجود ایمان نہیں لے کر آئے اور یہ آیت کہتی ہے کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط مت کرو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ کہ یہ جو ہے آیت خوبی جو آیت ہے اصل میں یہاں پر لا ہے لا تَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ لَا تَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ ملالے سے نحجل والا غم ہے ظاہران نقل ہوئی ہے کہ اسی مفہوم کی ایک روایت ہے کہ فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلِ خَلَّصَ مِن مِزَاحِ الْحَقِ لَمْ يَحْفُ عَلَى الْمُرْتَادِينَ کہ اگر حدیث کیا ہے وَفَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلِ خَلَّصَ مِن مِزَاحِ الْحَقِ اگر باطل حق کی عام زش سے صاف ہو جائے توجہ کی دے گا اگر باطل میں حق کو مخلوط نہ کیا جائے ہر دور میں اور آج کے دور میں بھی جو جو بھی نعرے بلند کی جاتے ہیں حق کے نام پر وہ ضروری ہے کہ باطل نعرے چاہے سیاسی نعرے ہوں چاہے دینی نعرے ہوں کوئی بھی ہو اس وقت تک آپ عوام کو گمرا نہیں کر سکتے ہیں جب تک باطل کو حق کے ساتھ مخلوط نہ کیا جائے جب باطل کو حق کے ساتھ مخلوط کیا جائے تب ہی آپ باطل نعرہ لگانے میں کامیاب ہوں گے لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوں گے ورنہ کامیاب ہی ممکن نہیں ہے یہ کوئی درجال تو نہیں ہے خب درجال آکر کھلم کھلا جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے کرے گا کہ آخر دور کی جو روایات ہیں کہ لوگ جو ہے وہ مثلا مخموم روایر کہ معروف سے روکیں گے اور منکر کا حکم دیں گے عمر المعروف وہ نہیں نہیں منکر کا اپوزٹ اگر چھو اس کو بھی ظاہرے ایک حد تک پکائیں گے ایک حد تک جو کہ وہ اس کو چمکائیں گے تو توجہ فرمائے آپ نے تو یہ ایک نیچرل بھی بات ہے بلکل واضح بات ہے اور قرآن اسی نقطے کے تو بشارہ کرے گے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقُ قَبِ الْبَاطِل حق کو حق کے اوپر باطل کا لباس مت اڑاؤ صحیح نا یعنی باطل کو آپ حق ظاہر کر کے مت وہ کرو مت ظاہر کرو امیر محمد ایسلام بھی فرماتے فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِل خَلَّصَ مِن مِزَاحِ الْحَقِ لَوْ يَحْفُ عَلَى الْمُرْتَعْدِينَ کہ اگر باطل کو اگر حق کے مزاح سے حق کے مزاج سے اگر خالی کر دیا جائے تو جو طلبگار ہے حق کے ان کے لئے بات پوشیدہ نہیں رہے گی سیئے نا پوشیدہ نہیں رہے گی وَلَوْ أَنَّ الْحَقْ خَلَّصَ مِنَ الْبَاطِلِ اِنْ قَطَعْتْ عَنْهُ سِنَّ الْمُعَانِدِينَ اور اگر حق کو باطل سے الگ کر دیا جائے تو معاندین یعنی دشمنوں کی زبان نے اس پر نکتہ چیزنی سے بد ہو جائیں گی وَلَاکِنْ يُوْخَذُ مِنْحَازَا زِقْسُنْ وَمِنْحَازَ بلکہ اس طرح ہوتا ہے کہ تھوڑا سا حق سے لیا جاتا ہے تھوڑا سا باطل سے لیا جاتا ہے امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَيَمْزِ اس حدیث کے مطابق اس نقل کے مطابق فَيَمْزِجَانِ دونوں کو مزج کر دیا ہے مکس کر دیا جاتا ہے وَيَخْرُجَانِ مَعَانْ فَهُنَا لَكَا فَهُنَا لَكَا يَسْتَوْلَ الشَّيْطَانَ اللہ علیاءیہی کہ ایک مٹھی مثال کے طور پر ایک حصہ جو باطل سے لیا ایک تھوڑا سا حصہ جو حق سے لیا اور اس طرح حصہ اس کو ملا دیا جاتا ہے کہ نتیجہ یہ دیکھ کہ شیطان جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پر کامیاب ہو جاتا ہے تو وجہ فرمائے آپ نے کہ یہاں ایک اور حدیث وہ بھی داراً امیر المومینی علیہ السلام سے ہے کہ کم من ظلالت زخرفت بے آیت من کتاب اللہ کما یا خروف الدرہم النعات بالفضہ الموحمہ موحمہ ہونا چاہیے موحمہ ہونا چاہیے کم من ظلالت دیکھیں یہ امیر المومینی علیہ السلام کی حدیث کتنی ہی گمرائیتی ہے کہ زخرفت بے آیت من کتاب اللہ ہے کہ جو سجائی جاتی ہے قرآن کی آیت زخرفت یعنی زخرفت یعنی سجانہ کتنی ایسی آیتیں ہیں جو قرآن کی آیتوں کتنی ایسی گمرائی ہے جو قرآن کی آیت کے ساتھ سجائی جاتی ہے جس طرح درہم کو جو درہم کس کا ہوتا ہے چاندی کا ہوتا ہے اور تامبہ جو ہے وہ اس درہم کو تامبے کے ذریعے سے چمکایا جاتا ہے مزین کیا جاتا ہے زینت دی جاتی ہے کہ انسان جو اس درہم کو جو وہ اوریجنل درہم سمجھتا ہے کیونکہ درہم چاندی کا ہوا کرتا ہے اور جس طرح جو کہ وہ جالی جو سکہ ہوتا ہے جو جالی سکہ ہوتا ہے اس جالی سکھوں کی جالی سکہ کیسے طرح بنایا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو کہ وہ حق کے آمزش ڈالی جاتی ہے سامنے والے کو جو وہ دھوکے میں ڈالا جاتا ہے اب یہ توجہ فرمائے آپ نے تو یہ ہمیشہ سے جو وہ اسی طریقے سے حضرت آدم سے لے کر آج تک جو گمراہی ہے وہ اسی انداز سے پیش کی جاتی ہے کہ حق اور باطل کو اس طرح جو مخلوط کر دو کہ جو عام عوام ہے وہ اس کو تشخیص نہیں دے سکتی ہے اس کو تشخیص نہیں دے سکتی ہے کہ کہاں پر کس بات کو اوپر نیچے کیا گیا کہاں پر کونسی بات جیسے وہ اپنی طرف سے ڈالی گئی منیپلیشن کہاں پر ہوئی تو یہ بڑا اہم نکتہ ہے دونوں گروہ کے لیے ان لوگ کے لیے مذہمت ہے جو یہ کام کرتے ہیں لیکن ان سے زیادہ جو خوشیہ رہنے کی ضرورت ہے وہ عام عوام کو خوشیہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کہاں انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے یہ بہت امپورٹن نکتہ ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے کیونکہ گمراہ ہونے والا عام طور پر گمراہ کب ہوگا گمراہ ہونے والا گمراہ ہونے والا گمراہ ہوگا دو وجوہات کی بنا پر ایک جہالت کی وجہ سے اور ایک لاپروائی کی وجہ سے یہ دونوں انصر موجود ہوتے ہیں گمراہ ہونے کے لیے اب یہاں پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہمارا کیا قصور نہیں ان کا قصور یہ کہ کیوں جاہل ہو کیوں لاپروائ ہو اگر انسان اپنی کوشش کرتا ہے اور جہالت سے اپنے آپ کو نکالتا ہے اور متوجہ رہتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اس گمراہی سے نکلے گا اور قیامت کے دن اس کا جاہل ہونا اسے نجات نہیں دے گا اس کا لاپروائ ہونا اسے نجات نہیں دے گا توجہ فرمایا آپ نے لہذا یہ ہمیشہ جو ہے وہ گمراہی اسی طرح ہوا کرتی ہے جسے ہم نعرے کہتے ہیں سلوگنز دینا کہتے ہیں سوئے نا اب جس طرح مثال دوں میں آپ کو کہ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ مثلا جو حدیث ہے کہ دیکھو کہ امار کہاں ہے امار کہاں ہے اور امار کو ایک باغی گروہ جو وہ قتل کرے گا اب جو اس کو منیپریشن کی گئی اس کی منیپریشن تو بہت ہی یعنی واضح اور یعنی اتنی زیادہ مشکل نہیں تھی کہ مثال کے طور پر جو وہ چونکہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ سفین میں تو جنگ سفین میں شہید ہوئے تھے اماری آسر تو اب جو مد مقابل والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ رسول کی حجیز کا مطلب یہ ہے کہ کس نے قتل کروایا حضرت علی جو کو ان کو جنگ میں لے کر آیا اماری آسر تو حضرت علی جو کو وہ نعوذہ بلہ من ذالک جو وہ حق کے مخالف پارٹی میں ہوئے ہیں اور جو حضرت علی کے مد مقابل میں وہ حق پہ ہوئے ہیں حق پہ ہوا تو یہ منیپریشن لیکن ممکن ہے اس زمانے کے لوگوں کے لئے یہ منیپریشن اور یہ جو خلط کیا تو یہ ممکن ہے اس زمانے کے اعتبار سے کامیابی ہو لیکن آج اگر کہ آج بھی بہت سارے لوگ دفاع کرنے والے ممکن ہے حاکم شام کا دفاع کریں اسی توجیح کی بنا پر لیکن بہرحال یہ توجیح جو کو معلوم معلوم ہے لیکن کہنے کا مجھے مقصد یہ اس طریقے سے حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کیا جاتا ہے کہ انسان جو وہ اس کو نہ پہچان سکے پر یہ آیت جو ہے وہ یہ آیت جو ہے وہ اس طرح کنڈیم کر رہی ہے اور مضمت کر رہی ہے بنی اسرائیل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے بنی اسرائیل کی ان کو اس انداز سے مضمت کر رہی ہے اس کے بعد کی جو آیت ہے آیت نمبر فورٹی تری آیت نمبر فورٹی تری کی بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ واضح نہیں ہیں کیونکہ یہ خود ایک الگ سے ٹاپک ہے جس کو ہم ممکن ہے بعد میں دیکھیں کہ 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 آیات میں جو قرآن کی آیتیں ہیں ان کی تردیب کے اعتبار سے خب اب یہ آیت جو ہے آیا یہ آیت بنی اسرائیل سے مخاطب ہے فورٹی تری کی جو آیت ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر فورٹی تری وَأَقِمُوا سَلَا وَآَتُوا زَكَوْا وَرْكَوْمَا رَاكِعِينَ کہ آیات یہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے کہ نماز کو قائم کرو زکاة کو ادا کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو انجام دو یعنی مسلمانوں سے مخاطب ہے یہ آیت اس کے بعد کی آیت کو تو تقریباً سب ہی نے قبول کیا کہ اس کے بعد کی آیت جو کہ وہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے لیکن وہ بھی ہمارے لئے واضح نہیں ہے آیت نمبر فورٹی فور اَتَعْمُرُنَا نَازْ بِلْبِرِ وَتَنْسُ وَتَنْسَوْنَا أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَطْرُنَا الْكِتَابَ اَفَرْتَا قِلُونَ یہ آیت فورٹی فائیف بھی آیت وَسْتَعِنُوا بِصَبْرِ وَسَلَوَا إِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لَلْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُنَا أَنَّهُمُ لَاقُ رَبِّينَ وَأَنَّهُمِ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہا تک یعنی فورٹی تھری سے لے کر فورٹی سکس تک آیا یہ چار آیتیں آیا بنی اسرائیل سے مخاطب ہے یعنی مسلمانوں سے مخاطب ہے بہت زیادہ بات واضح نہیں ہے اور قرآن میں اس طرح آیتوں کا اب یہ خود ایک گفتگو ہے شیعہ تقریباً شاید اتفاق ہو یہ مسئلہ کہ ترتیب کے اعتبار سے جو ہو ترتیب کے اعتبار سے آیتیں ضروری نہیں ہیں کہ اسی ترتیب کے ساتھ قرآن میں فی الحال موجود ہو کہ جس ترتیب کے ساتھ قرآن نازل ہوا اگر سے ہمارے لئے اسی ترتیب کے ساتھ تلاوت کا حکم ہے نماز میں کیونکہ اصل مسئلہ نماز کا مسئلہ ہے صحیح نا اصل مسئلہ تو نماز کا مسئلہ ہے باقی تو تلاوت قرآن کی تلاوت میں ایسا اچھ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم جہاں سے بھی قرآن کی تلاوت کریں بعض لوگ سوال کرتے ہیں واقعی عجیب سوال ہے ماہ مبارک رمضان کی حوالے سے کہ مثلا ہم دنمیان سے قرآن شروع کرتے ہیں یا ہم نے جو کمی سال کے طور پر مسلم کسی ترتیب کا خیال نہیں رکھا تلاوت کرنے کا سواب ماہ مبارک رمضان میں اور پورے سال جو وہ قرآن پڑھنے کا سواب ہے تو اس کی ترتیب میں کوئی ٹیکنیکلی اور شریع لیا سے کوئی اشکال نہیں ہے صرف وہ صرف جو پرابلم آ سکتی وہ صرف آ سکتی ہے کہاں پر آ سکتی ہے صرف وہ صرف نماز میں ہے کہ نماز میں جو سورے کی ترتیب ہے اسی سورے کی ترتیب سے انسان تلاوت کرے ایسے نہیں ہو سکتا کہ مثلا سورہ انسان تلاوت کے آخری کے آئے پہلے پڑھے پھر درمیان کی اور پھر اول کی آئیتیں پڑھیں تو یہ پوسیبل نہیں ہے نماز میں تو جو ترتیب سے قرآن میں موجود ہے اسی ترتیب سے ہماری شریع ذمہ داری ہے تو یہ تو فقی اعتبار سے اور نماز کے اعتبار سے ہے لیکن قرآن کے تفسیر اور معنی کے اعتبار سے خب یہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اسی ترتیب سے نازل ہوا قرآن اور ممکن ایسی ترتیب سے قرآن نازل ہوا خب یہاں پر آیت قرآن جو مسلمانوں سے مخاطب ہے کیا حرج ہے صحیح ہے کہ آیت نمبر جو 47 ہے پھر دوبارہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور بیدنی کی 48 بھی جو کہ وہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو وہ ہم جب وہاں پر جائیں گے پھر وہاں سے جو سلسلہ شروع جاتا ہے آیتوں کا کہ جہاں پر بنی اسرائیل سے کچھ آیات ہے آیات جو کہ وہ مخاطب ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں وہاں پر بیان کر رہی ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور توجہ کریں کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی یہ بات شاید میں نے ارض کی ہو کہ دیکھیں چند قسم کے علوم ہوا کرتے ہیں ایک علم ہوتا ہے علم اخلاق علم کلام اور اقائد علم فکر خب یہ چند چیزیں ہیں خب یہ جو آیات ہیں خب ہمارے لئے جہاں جہاں جو بھی درس ہیں قرآن کی آیتوں میں خب درس ہیں اب یہ آیت خب یہ جو آیت ہے چاہے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو یا مسلمانوں سے مخاطب ہو خب فرق نہیں پڑتا نماز کا حکم ہے زکاة کا حکم ہے تو اس میں کوئی احساس جو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے عقیدے کی آیت نہیں ہے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ عقیدے کی بات ہے تو وہ بھی ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ چکتے ہیں کہ کہاں توعید رسالت کی باتیں ہیں تو وہ بھی قرآن کی ترکیب سے اثر جو کوئی اتنی زیادہ اس کا اثر نہیں پڑتا ہے عام طور پر جو چیز یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ عام طور پر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ نکتہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فکر فکر کا مصد سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آیت اس طریقے سے آ جائے کہ ظاہر ہے ابھی طرح کوئی فکر کی آیت نہیں آئی ہے انشاءاللہ جہاں پر فکر کی آیت آئی گی تو وہاں پر ہم پھر ممکنے بحث تھوڑی سی مختلف ہو جائے اور تفسیر پھر ہم فکری انداز سے تھوڑا سا کریں گے تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ فقی جب آیت آئی گی تو کیونکہ فق حکم خدا بیان کرنا ہے تو وہاں پر فقی مرجع مجتہی پھر وہ اس کا اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ آیت کی زیل میں ہیں کیا بیان کرنے جاری ہے پہلے والی آیت سے متصل ہے متصل نہیں ہے معنی میں ایفیکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی اس کا زیل اور صدر اس کا آگی اور پیچھے اس معنی کے اندر ایفیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا تو وہاں پہ جو کہ وہ فرق آتا ہے وَإِلَّا یہ بحث کرنا کہ آیا یہ آیت بنی اسرائیل سے مقاطب ہے بنی اسرائیل سے مقاطب نہیں ہے سوائے ایک علمی گفتگو کے اور کچھ نہیں ہے ایک معلوماتی گفتگو ہے یہ وہ معلوماتی اعتبار سے آپ کی اندر میں عرض کیا کہ یہ آیت کچھ بھی بیان نہیں کر رہی ہے بحثہ بظاہر کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کیا ہم کہہ کہ وَأَقِمُوا صَلَوَاتُ زَكَوَرْكَ عُمَارَا کے عین جو ہے وہ یہ جو بنی اسرائیل سے مقاطب ہے اب بعض لوگوں نے اس کو مثلا خود اس آیت کے زیل میں قرار دینے کو جو وہ کرینا قرار دیا کہ بنی اسرائیل سے یہودیوں سے یہ آیت مقاطب ہے لیکن میرے اعتبار سے یہ بات کوئی بہت زیادہ واضح نہیں ہیں اور بعض لوگوں نے یہاں پر یہ کہا کہ یہ وَأَقِمُوا صَلَا نماز کو قائم کرو یہاں پر ویس پہ بھی تھوڑی سے ہم گفتو کریں گے وَأَتُوا زَكَاة زَكَاة کو عطا کرو وَرْكَوْ مَارَا کے عین اور رکو انجام دو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو انجام دو رکو کرنے والوں کے ساتھ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت بنی اسرائیل سے مقاطب ہے اس لئے کہ بنی اسرائیل کی نماز میں رکو نہیں تھا یہ بھی ہمارے لئے بہت زیادہ ثابت شدہ نکتہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بنی اسرائیل کی نماز میں رکو کا حکم تھا یا نہیں تھا اگرچہ اکثر مفسر ہی یہ بات کہی ہے لیکن ظاہر ہے جب تک روایت معتبرہ نہ ہو اس وقت تک ہم کوئی ندیہ نہیں نکال سکتے کہ کیا بنی اسرائیل کے اس میں رکو تھا یا نہیں تھا یہ ایک نکتہ ہے کہ رکو سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو کیونکہ بنی اسرائیل کی نماز میں رکو نہیں تھا ثانیا اگر نم قبول بھی کرنے کی خوب можہ نہیں تھا تو بھی اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ آیت جو کہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے تو جو فرمائے آپ نے تو بھی اس بات سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ آیت جو کہ وہ بنی اسرائیل سے جو وہ بنی اسرائیل سے جو کہ مخاطب ہے علامہ نقن صاحب نے جو وہ ایک جملہ کہا کہ بلکہ سورہ مریم کی آیت سے پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے قوم میں رکو کا حکم تھا سورہ مریم کی آیت کیا ہے ورکعی معرکعی جب ملائکہ جو مخاطب ہو حضرت مریم سے اقنطی وزیدی ورکعی معرکعی کہ قنود کرو اور سجدہ کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تو انہوں نے کہا کہ اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ جو وہ بنی اسرائیل کی قوم میں رکو کا حکم تھا لیکن ممکن ہے کوئی آ کر یہ کہے کہ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کی ممکن ہے خصوصی حکم حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور یہ کہنا کہ ورکعی معرکعی رکو کرنے والوں کے ساتھ ممکن ہے مراد رکو کرنے والے جو فرشتے مراد ہوں کہ فرشتے جساں رکو انجام دے دے تم بھی جو کو رکو کو انجام دو تو یہ آیت جو کہ وہ اس آیت سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ان کی شریعت میں جو کہ وہ رکو نہیں تھا یا یہودیوں نے جو کہ وہ اس حکم کو جو کو منسوق کر دیا یہ سب کچھ جو وہ بہرال دیکھیں یہ ساری چیزیں جب تک آپ کے بعد روایت مطورہ نہ ہو یا کسی بھی آیت یا روایت کا ظہور میں کئی مرتبہ آپ کی صدر میں یہ بات ارز کر چکا ہوں کہ اصل چیزیں ہمارے لئے یا قرآن کی آیت ہونا توجہ کر دے گا کسی بھی قرآن کی آیت کا ہونا اس آیت کا ظہور اور روایت مطورہ یہ ہمارے لئے حجت ہے باقی ہمارے لئے کوئی چیز بھی حجت نہیں ہے مفسرین کا کہنا مورخین کا کہنا تاریخدانوں کا کہنا اور دوسری افراد کا کہنا یہ جو کا ہمارے لئے دلیل نہیں بن سکتا ہے صحیح نا اور پیچھے بھی آپ کی خطب میں ارز کیا کہ یہ اس کا سمارہ علمی کوئی سمارہ عملی کوئی نہیں ہے یعنی اس کا عملی اثر کوئی بھی نہیں ہے ایک بحث بحث علمی ہے خب حرج نہیں ہے بحث علمی کرنے میں ایک حد تک جو وہ ہم بحث علمی کر سکتے ہیں خب یہاں تک جو کوئی اس آیت کو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا اقیم السلام کی زیل میں آپ کی خدمت میں ایک نقطے کو بیان کروں جو بعض وقت جو وہ لوگ زیارتوں میں اس لفظ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ اشہدو انکم مثلا کیا الفاظ ہے کہ تقیمونا السلا و تؤتونا الزکا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ آل محمد علیہ وسلم نے نماز کو قائم کیا زکاة کو ادا کیا تو وہاں پہ بعض اہل ممبر یہ بیان کرتے ہیں نماز کو قائم کرنا یعنی نماز کو جو امام حسین علیہ السلام سے بلخصوص یہ ثابت کرتے ہیں کہ کربلا میں جو کہ امام حسین نے نماز کو قائم کیا اس آیت سے اس جملے سے اس طرح اس سے پیدا کرتے ہیں تو نہیں یہ اس کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن کی آیت ہے اقیم السلا یعنی نماز قائم کرنا نماز قائم کرنا یہ مراد یہ نہیں ہے کہ نماز کو جو نماز فوت ہو گئی تھی ختم ہو گئی تھی اس کو زندہ کیا اس کو احیاء کیا یہ جو بعض اہل ممبر بیان کرتے ہیں خب اقیم السلا نماز قائم کرو فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى السَّلَىٰ فَقْسِلُوا بُجُوحَكُمْ وَعِدِيُكُمْ جَوُوزُو کی آیت ہے فَإِذَا کیا ہے آیت فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى السَّلَاةِ فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى السَّلَاةِ قُمْتُمْ اَقِيمُوا قُمْتُمْ ایک ہی معنوں میں یعنی جب تم نماز کے لئے قائم ہو یعنی کھڑے ہو جہاں نماز کے لئے اقیم السلا جو کا نماز ادا کرو تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز ادا کی آپ نے زکاة ادا کی جب ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں صحیح نا اب آپ کہیں کہ ہم آئیمہ کے لئے کیا گواہی دیتے ہیں یہ کس طرح ممکن ہے خب یہ میرے اور آپ کی پہنچ سے بہتاتا ہے کہ ہم اس کی کیا توجیح کر سکتے ہیں کہ آئیمہ علیہ السلام کے بارے میں ہم کیا گواہی دیں لیکن اگر یہ گواہی نہیں دے سکتے تو وہ بھی گواہی نہیں دے سکتے ہیں ہم وہ کیا گواہی دینے والوں کے یعنی پھر ہم یہ مانا کر سکتے ہیں کہ خب حق کے نماز کو ادا کیا آپ لوگ ہیں جو نماز پڑنے والوں کا حق ہے جو نماز جو قائم کرنے والوں کا حق ہے اس انداز سے آپ نے قائم کیا اللہ یاد حد اقل حد اقل یاد رکھئے گا آپ کے پاس اصل چیز ہے کسی بھی چیز کا پروف ہونا صرف شائری سے خطابت سے کوئی چیز پروف نہیں ہوتی ہے یہ بات یاد رکھئے گا قانون یاد رکھئے گا یہ کوئی بھی چیز جو کہ وہ خطابت سے پروف نہیں ہوتی ہے پروف ہونے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن کی آیت ہو روایت موتبرہ ہو اور ظہور ہونا چاہیے آپ کے لئے ایک لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے یہ جب تک ہم نہیں سیکھیں گے ولا تکتم الحقہ بالباطل ہوتا رہے گا ولا تلبس الحقہ بالباطل ولا تلبس الحقہ بالباطل و تکتم الحقہ ہوتا رہے گا اور جو وہ اسی طرح سے دعوت ہوتی رہے گی تو یا اقیم السلام یا ہم زیارتوں میں جو پڑھتے ہیں وہ آپ کے خدم میں نے نقطہ بیان کیا کہ وہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم گوائی دے رہے ہیں کہ آپ نے جو کہ وہ نماز کو قائم کیا یا نماز فوت ہو چکی تھی نماز ختم ہو چکی تھی آپ نے نماز کو قائم کیا نہیں نماز قائم کی ہے نماز ادا کی نماز قائم کی ہے نماز ادا کی یہ جس طرح قرآن کی آیت ہے خب کیا فرق ہے وہاں پر بھی اسی تقیم السلام آیا ہے یہاں پر بھی اقیم السلام آیا ہے وہاں پر کوئی اور مانا کریں کوئی وجہ نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے صرف یہ دلیل دینا کہ امام حسین کی نماز کی ہم کیا گوائی دیں تو پھر تم کسی چیز کی بھی گوائی نہیں دے سکتے امام حسین کی کسی چیز کی گوائی نہیں دے سکتے نہیں یہ جو وہ ہم تعبودن گوائی دے رہے ہیں زیارتوں میں اس کا کیا فلسفہ ہے جو بھی فلسفہ ہو امید کے بعد واضح ہو گئی ہوگی خب اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر فورٹی تری آیت نمبر فورٹی فور آیت نمبر فورٹی فی آیت نمبر فورٹی فی آیت نمبر فورٹی فور چوالیس جو آیت ہے جیسا کہ میں آپ کی خبر میں عرض کیا کہ یہ ایک بحث ہے اگر سے پہلی والی آیت میں بحث دی اس آیت میں کسی نے بھی بحث نہیں کیے اگر سے ہمیں اس میں بھی شک ہیں کہ کیا یہ بھی آیت آیا بنی اسرائیل سے مخاطب ہے یا عام مسلمانوں سے مخاطب ہے تو یہاں پر ایک مختصر ایک چھوٹا تھا کرینا تو نہیں لگتا ہے مجھے لیکن بہرحال دیکھتے ہیں اس آیت کو آیت نمبر فورٹی فور کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر فورٹی فور اعوذہ بلہنہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتعمرون الناس بالبر و تنفونا انفسکم و انتم تطلون الكتاب افلا تعقلون خب یہاں پر چند الفاظ آئیں اتعمرون الناس خب اگر یہ آیت بنی اسرائیل جو اگر مخاطب ہے تو بنی اسرائیل لوگوں سے مخاطب ہو کر قرآن کے آیت کہہ رہی ہے کہ تم لوگ خب امر یعنی حکم دیتے ہو اتعمرون یہاں پر آپ کی خطبت میں کبھی موقع ملا انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خطبت میں یہ جو استفاہ میں کوششن ہے یہاں پر دیکھیں کوششن یہاں آیا ہے یہ سب جب آتا ہے تو یہ سوال کیلئے آتا ہے سوال کی چند دعائی ہوا کرتے ہیں چند دعائی ہوتے ہیں یعنی کیا مطلب یعنی انسان ہمیشہ سوال اس لیے نہیں کرتا ہے کہ جو انسان جاہل ہو جو انسان جاہل ہو اور سوال کریں تاکہ علم حاصل ہو جائے عام طور پر جب سوال کیا جاتا ہے تو انسان کیوں سوال کرتا ہے کہ جاہل ہوتا ہے سوال کرنے والا ہمیشہ جاہل ہوگا یاد رکھئے گا اس چیز کے بارے میں جاہل ہوگا صحیح نا سوال کرنے والا ہمیشہ جاہل ہوگا خدا وند مطالقی نزبت یہ بات تصور نہیں کی جا سکتی ہے پوسیبل نہیں ہے لہذا فران جہاں پر بھی سوال کرتا ہے تو اب سوال اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان سوال کرتا ہے تو دعائی کیا ہوتا ہے دعائی کا مطلب ہوتا ہے اس کا قصد سوال کرنے والے کا قصد کیا ہوتا ہے تاکہ وہ جان لے سیکھ لے لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوال کے دعائی دعائی ہوا کرتے ہیں جیسے ہم یہاں پر دعائی کیا ہے قرآن کا قرآن کا دعائی ہے توبیخ کرنا توبیخ یعنی مضمت کرنا تو وجہ فرما ہے توبیخ کا مطلب کیا ہے مضمت کرنا قرآن یہاں در حقیقت مضمت کر رہا ہے تو وجہ فرما ہے آپ نے ہے سوال یہ حمزہ سوال کے لیے آیا ہے استعمال بھی سوال کے لیے آیا ہے لیکن دعائی مختلف ہے کبھی دعائی کیا ہوتا ہے سوال کرنے کا کبھی سوال کرنے کا دعائی ہوتا ہے جاننا کہ میں آپ سے سوال کروں کہ مثال کے طور پر کیا آپ نے کھانا کھا لیا تو یہ جو وہ سوال یہ سوال کرنے کا دعائی کیا ہے کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا لیکن ہمیشہ سوال کرنے کا دعائی یہ نہیں ہوتا ہے بلکہ کبھی کبھی مضمت کرنا ہوتا ہے یہاں پر بھی قرآن جو سوال کر رہا ہے کیا تم لوگ لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا یہاں پہ مگر قرآن نہیں خدا نہیں جانتا ہے کیا خدا جانتا ہے نیکی کا حکم دے رہے ہیں وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو جو فراموش کر دی ہے تم نے تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو فراموش کر دی ہے تو یہاں پر خدا جاننا نہیں کہا رہا ہے نعوذ بلہ منزالی نعوذ بلہ منزالی خدا جاننا نہیں جا رہا ہے تو یہاں پر استفام استفام میں اس کو کہتے ہیں استفام استفام کوئیشن کو کہتے ہیں استفام استفام میں حقیقی نہیں ہے یہ سوال سوال حقیقی نہیں ہے بلکہ یہاں پر اب یہ آخون دے قرآن ثانی نے اصول میں ایک بحث کی ہے کہ یہ آیا جو کہ وہ اللہ آئیہال تفصیلی گفتو ہو ہے کہ آیا یہاں پر اپنے اصلی معنی میں استعمال ہوا یا نہیں ہوا ہے لیکن بہرحال یہ question ہے لیکن دائی مختلف ہے دائی کیا ہے توبیخ کرنا مضمت کرنا جیسے مثال کے طور پر اب یہ کھانے والی مثال پر آپ کی خدد میں ایک مثال دوں مثال کے طور پر ایک دفعہ ماں بیٹے سے سوال کرتی کیا تم نے کھا لیا اور یہاں پر ایک دفعہ ماں جاننا چاہتی کی کیا بیٹے نے کھایا یا نہیں کھایا ایک دفعہ ماں جانتی ہے کہ کھانا کھا لیا ہے چونکہ پر ایک پلیٹ نہیں اٹھائی ہے لہٰذا جب وہ سوال کرتی کیا تم نے کھانا کھا لیا ہے یعنی وہ درقیت مضمت کرنا چاہتی کیا جب کھا لیا ہے مثال تیبل سے دستخان جو کہ وہ اٹھا لو مضمت کرنا چاہ رہی ہے ڈانٹنا چاہ رہی ہے کبھی مضمت ہے کبھی ڈانٹنا ہے تو مختلف اغراب کی خاطر جو کہ وہ استعمال ہوتا ہے تو انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں نکالوں گا میں اس کی تفصیل کہ استعم جو وہ مختلف معانی کے لئے مختلف معانی نہیں مختلف دوائی استفام ایک ہی معنی میں ہے توجہ کریں استفام ایک ہی معنی میں وہ کیا ہے سوال کرنا یہ سوال کرنا مختلف دعائی کی بنا پر ہے ایک دفعہ دعائی جاننا ہے ایک دفعہ دعائی توبیخ کرنا ہے مضمت کرنا ہے ایک دفعہ دعائی کیا ہوتا ہے انکار کرنا ہوتا ہے انکار کرنا ہوتا ہے جیسے مثال دوں میں آپ کی صدبت میں جیسے مثال دوں میں آپ کی صدبت میں کہ آج ہی اچھے خاصی تاری گفت اچھی خاصی گفت ہو گئی کبھی کبھی انکار کرنا ہوتا سوال میں جیسے حل یستوی اللہزین یعلمون واللزین اللہ یعلمون حل یہ حل استفام کے لیے آتا ہے استفام کے لیے کوششن کے لیے حمزہ بھی آتا ہے اور حل بھی آتا ہے اب یہاں پر جو آیا ہے سوال قرآن کیا سوال کر رہا ہے حل یستوی اللہ یعلمون واللزین اللہ یعلمون کہ کیا جاننے والا اور نا جاننے والا برابر ہیں تو یہاں پر خدا سوال نہیں کرنا چاہ رہا ہے بلکہ در حقیقت انکار کر رہا ہے یہاں پر خدا یہاں پر خدا کا سوال کرنے کا دائی کیا ہے خدا قرآن میں یاد رکھئے گا قرآن میں خدا کی نزبت کہیں بھی سوال کا دائی جاننا نہیں ہوگا یہ جو قانونی یاد رکھئے گا اب باقی آیات کے اس سے پتہ چلے گا کہ دائی کیا ہے کہیں پر دائی مذہبت کرنا ہے جیسے اس آیت میں آیت نمبر 44 میں مذہبت کرنا ہے کہیں پر دائی کیا ہوتا ہے کہیں پر دائی انکار کرنا ہوتا ہے منا کرنا ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے جیسے کہ کیا جاننے والا اور نا جاننے والا دونوں برابر ہیں ہم یہاں پر خدا سوال کر رہا ہے سوال کر رہا ہے کس نے دائی کیا ہے انکار کرنے کا دائی کے ایسا نہیں ہے یا جیسے کہ جو ہم نے اثر مجلس میں اس آیت کی تلاوت کی ہے سورہ یونوس کی آیت نمبر پہتیس یہاں پر بھی استفام جو کہ وہ انکار کرنے کے لئے ہے کہ جو حق کی طرف دعوت دینے والا ہے اس کو فالو کیا جائے یا جو حق کی طرف دعوت دینے والا نہیں ہے خود جو حق کا محتاج اس کو فالو کیا جائے تو یہاں پر بھی جو وہ کس کو فالو کیا جائے یہاں پر کوسچن نہیں خدا سوال نہیں کرنا چاہ رہا ہے بلکہ یہ اور یہاں پر دعائی کچھ اور ہے یہاں پر یہ والی آیت میں دھوڑنا پڑے گا کہ دعائی کیا ہے اس والی آیت میں سورہ یونوس کی آیت نمبر پہتیس میں اگر مجھے یاد رہا تو اگلی دفعہ انشاءاللہ میں دیکھوں گا سوچوں گا کہ یہاں پر آیت میں سوال کرنے کا دعائی توبیخ ہے جو اس آیت میں ہے یا انکار ہے جو حل يستویل لذینا یعلمون والذینا لا یعلمون میں ہے یا تیسرا کوئی دعائی ہے یہ انشاءاللہ اگر مجھے موقع رہا یاد رہا تو انشاءاللہ میں دیکھوں گا کہ سورہ یونوس کی آیت نمبر 35 میں یہ جو سوال کوئسٹن آیا ہے یہاں پر دعائی کیا ہے سوال کرنے کا خدا کا آیا یہی ہے یا کوئی اور ہے انشاءاللہ اس کو چونکہ ہم نے ابھی فیلال تصور نہیں کیا یعنی اس پر غور نہیں کیا ہم نے لہذا اس کو فیلال یہی تک اس بات کو رہنے دیتے ہیں اس کے بعد ہے اتا امورو نناسا بلبرے اب الہا یہ حال توجہ فرمائے کہ یہ آیت چاہے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو چاہے مسلمانوں سے مخاطب ہو قرآن یہاں پر توبیخ کر رہا ہے توبیخ کا مطلب کیا ہوتا ہے مذہمت کر رہا ہے ڈانٹ رہا ہے صحیح نا ڈانٹ رہا ہے توبیخ کر رہا ہے مذہمت کر رہا ہے کس چیز کی مذہمت کر رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ تم لوگ جو کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَا أَنْفُسَكُمْ سوئے نا تو یہاں پر جو وہ تَنْسَوْنَا أَنْفُسَكُمْ یعنی اپنے آپ کو بھڑا دیتے ہو اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں آج یا آئندہ تو اتا امورو نناسا بلبر بر کسے کہتے ہیں بر کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں احسان اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُّ عَجَلْ مُحْسِنِينَ احسان کرنے والا یہ بھی جو کوئی نیکی انجام دینے والا ہے بر نیکی انجام دینے والا تو اس کے لیے جو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں بر کا لفظ استعمال ہوتا ہے احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے سلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے سلہ سوات کے ساتھ صلع صلع یہ بھی جو کہ وہ مثلا والدین کے ساتھ صلع رحمی کرنا یعنی نیکی کرنا بالدین کے ساتھ نیکی کرنا تو یہ بھی جو کہ وہ نیکی کے معلومے استعمال یہ سب ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بیر کا اپوزٹ ہے آق جیسے آق الوالدین ہوتا ہے کسی کے ساتھ یعنی کسی کی نا فرمانی کرنا مخالفت کرنا خوب اب یہ آیت اتا امورنن ناسا بلبر و تنسونہ انفوسکم خوب توجہ کریں یہاں پر تنسونہ تنسونہ کا روٹ ورڈ کیا ہے اچھا اتا امورنہ روٹ ورڈ واضح ہے تا امورنہ کا روٹ ورڈ امرہ ہے تا امورنہ یعنی تم لوگ امر کرتے ہو حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا بلبر نیکی کا حکم دیتے ہو و تنسونہ انفوسکم اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو تنسونہ کا روٹ ورڈ ہے نسیان 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 کسے کہتے ہیں نسیان کے لئے اب اس کے جو اس کے اس کے جو ہم معنی الفاظ ہیں سہاو کرنا غفلت یہ تقریبا جو وہ معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن فکر میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے سہاو کرنا نسیان اور فکر میں یہ بڑا توضیل مسائل پڑھتے ہوئے بالخصوص جو بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ یہاں پر جو وہ اکثر عوام بھی سوال کرتے ہوئے جو کوئی چیزوں کا خیال نہیں رکھ دی ہے کیونکہ انہیں فکر کے اعتبار سے ہر چیز کا اپنا ایک الگ الگ اثر ہے ابھی فیلال میں نسیان جو چونکہ یہاں پر آیت میں نسیان کا لفظ آیا ہے نسیان کے اوپر ہم گفتو کرتے ہیں نسیان کا آپرڈ ہے ذکر ذکر یعنی انسان کا جو دماغ ہے انسان کا جو ذہن ہے انسان کے ذہن میں جب کوئی چیز انسان کے نفس سے انسان کے ذہن سے جب کوئی چیز غائب ہو جائے حاضر ہونے کے بعد دیکھیں جہالت اور نسیان کا فرق ایک چھوٹا سا بیان کر دوں آج میں آپ کی خیلدت میں جہالت میں کیا ہوتا ہے مثال کے طور آپ کو ایک چیز کے بارے میں نہیں معلوم تو پہلے سے ہی نہیں معلوم صحیح ہے تو اس کو جاہل کہتے ہیں اسے جاہل کہتے ہیں جاہل کسے کہتے ہیں جو نہیں جانتا ہے صحیح ہے نا جو نہیں جانتا اس کو کہتے ہیں جاہل بھولا ہوا شخص کس کو کہتے ہیں بھولا ہوا شخص اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نفس میں پہلے وہ چیز حاضر تھی اس کے ذہن میں ایک چیز حاضر تھی پھر غائب ہو جائے تو اس کو نسیان کہتے ہیں تو جو فرما ہے آپ نے جاہل و نسیان کے درمیان کا فرق مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ کسی سے کہیں کہ مجھے نہیں معلوم یا میں بھول گیا صحیح نا تو نہیں معلوم کہاں پر کہتے ہیں جہاں پر انسان کو پہلے معلوم ہی نہیں تھا بھول گیا کس کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ بھول گئے صحیح نا اگر سے میں نے کہا آپ کی خطبت میں مثلا جیسے فکر میں چلے میں فیسی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ مثال کے طور پر آگے خوئی کے حساب سے کہ اگر آپ کا لباس نجیس ہو گیا آپ نے نماز پڑھنی نماز پڑھت پتہ چلا کہ لباس نجیس ہو گیا تھا تو اگر پتا چلا یعنی علم نہیں تھا پتا چلا یعنی علم نہیں تھا تو آپ کی نماز صحیح ہے اگر آپ پتا تھا اور بھول گئے اور نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز باتیں لے آگے خوئی کے حتب سے صحیح نا آگے چیز تھا نہیں کہتے بار سے مختلف حطب ہے فیلان میں آپ خوئی کے حتب سے بیان کروں تو آپ نے دیکھا دونوں میں نتیجہ یہ کی ہے کہ غائب انیل نفس ہے کہ نفس اور ذہن سے ایک تیز غائب ہے چاہے جاہل ہو تو بھی غائب ہے چاہے نسیان اور بھولا ہو تو بھی غائب ہے تو حضرت فرمائے آپ نے تو یہ ایک فرق مینار کی خدمت میں عرض کیا انشاءاللہ امید کے بعد واضح ہو گئی ہوگی اگلی دفعہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ صحیح نسیان پر غفلت ان کی چیزوں کا فرق بیان کریں اور پھر آیت کو اس کے اوپر جو وہ تدبیر کریں گے وہ تنسونا انفوس حکوم یہاں پر تنسونا کس معنوں میں آیا ہے یہ امپورٹن نکتہ ہے کہ یہاں پر تنسونا کس نکتے پر کس معنوں میں آیا ہے کہ واقعی نسیان کے معنوں میں ہے یا کس معنوں میں انشاءاللہ جتے ہو اس کو اگلی دفعہ انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو کریں گے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین